ان دنوں ایک عجیب چیز ہو رہی ہے یہ اس عرص میں کہ بھلے ہی ہم نے خود کو اس دنیا کی سب چیزوں سے پھرا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہمیں ابھی بھی خالی بے چین اور اسنتشت بھاپنا ہوتی ہے اس کے لئے کچھ اور بھی ہونا چاہیے میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کارکر میں آپ کا سواغت ہے میں ان پاگل لوگوں میں سے ہوں جو صبح جلدی اٹھنا پسند کرتے ہیں سامانے روپ سے تین ساڑھے تین بجے لیکن مجھے یہ بہت پسند ہے پریمان شروپ لگ بھگ سات بجے تک میں بلکل تھک جاتا ہوں تو یہ ناشتے کا سمیں ہے میں کچھ ناشتہ کر رہا تھا میں نے سوچا کہ کیا یہ آشوارجنک نہیں ہے کہ ہم میں سے زیادر لوگ ہر دن ناشتہ دوپہر اور رات کا کھانا دن پرتی دن کھاتے ہیں یقین ہے کہ ہم ایک یا دو سمیں کا گھوجن سمسیہ کے بینے اتیاک سکتے ہیں لیکن اگر ہم لمبے سمیں تک یہ کریں تو ہم بھوکے رہتے ہیں اور اگر ہم لمبے سمیں تک بھوکے رہتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں کیا ہوگا جدی ہم آدھاتمک روپ سے بھی ایسے ہی ہوں کیا ہوگا اگر ہماری آتما کو ہمارے پیٹ کی طرح ہی دودھ پلانے کی ضرورت ہو کیا ہوگا ہماری آتما اگر لمبے سمیں تک بھوکی رہے تو ہم مر جاتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ آدھاتمک بھوک مری دنیا میں مہاماری کی طرح پھیلی ہوئی ہے اسرائیل کے راجہ داؤد جب یہودہ کے جنگل میں اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے تب بھوکے رہ کر انہیں پرمیشور سے یہ کہنا پڑا بھنج سہیتہ اس کا 300 ادھیائے 5 اور 6 وچن میں میرا جیو مانو چربی اور چکنے بھوڈن سے ترپت ہوگا اور میں جہجہکار کر کے تیری استوطی کروں گا جب میں بچھونے پر پڑا تیرا سمرن کروں گا تب رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا آپ جانتے ہیں کہ بھوڈن کے اترکت جیون میں سنترٹھ ہونے کے لیے بھی بہت کچھ ہے بہت کچھ ہم اپنے آپ کو بھوجن اور باقی چیزوں سے بھر سکتے ہیں جو دنیا ہمیں دیتی ہے لیکن پرمیشور کے بنا ہم کبھی بھی سنتشت نہیں ہوں گے یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لیے